اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بریکنگ نیوز دی تھی کہ آج سے چند ہفتے پہلے عمران خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی دبائی میں ملاقات ہوئی تھی ایک خفیہ ملاقات تھی جس میں پی ایس پی نے سپورٹ مانگی تھی پاکستان طریقہ انصاف سے یہ خواہش کا اعظار کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک الیکشن اتحاد بنائیں ایک سیاسی اتحاد بنائیں اگلے انتخابات کے لیے اور ہم نے اپنے پروگرام میں کل یہ بھی بتایا تھا کہ اس دورے پر بھی جو عمران خان صاحب کا ہے کراچی کا دورہ اس پر بھی پی ایس پی نے خواہش کا اعظار کیا ہے کہ وہ ملاقات کریں تو آج اوفیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب و مصطفیٰ کمال صاحب کی فون پر بات ہوئی ہے سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام کے آخر میں کیونکہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اہم اور بڑی خبر کے حوالے سے عمران خان اور جانگین ترین کیس کا کل فیصلہ ہوگا اس قولیفیکیشن کا جو کیس ہے ان کے خلاف اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا چودہ نویمبر کو یعنی کہ ٹھیک ایک مہینے بعد یہ فیصلہ سنائے جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان ساکب نسار صاحب اس بینچ کو ہیٹ کریں جس میں جسٹس عمر عطا بندیال ہیں اور جسٹس فیصل عرب ہیں ایک جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں نواز شریف صاحب وہ چند روز پہلے ہی چند اہم سوال ہے جس کا جواب کل ہمیں ملے گا اس پیصلے کی صورت میں اور سوال صرف عمران خان صاحب کی اہلیت اور نا اہلیت پر نہیں ہے جہانگین خان ترین صاحب کے اوپر بھی یہ کیس ہے ذرا مختصر بتا دوں کہ کیس کی بنیاد کیا تھی عمران خان صاحب کا کیس جو ہے اس کے تین پہلو تھے ایک تو یہ سوال اٹھائے گیا تھا کہ جو بنی گالہ ارازی ہے اس کی فنڈنگ کا سیاہی اس کی سورس فنڈنگ کیا تھی وہ جسٹیفائے کر رہے کا کہا گیا تھا جو کیس حنیف عباسی نے دائر کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف اس کے علاوہ پارٹی فورن فنڈنگ کیس تھا کہ ممنوع ذراعے سے پارٹی کو فنڈنگ حاصل ہوتی رہی ہے یہ دوسرا سوال اٹھائے گیا تھا اور جو تیسرا سوال تھا وہ یہ کہ نیازی سرویسز لیمیٹڈ جس کے انڈر ایک لنڈن فلیٹ تھا وہ فلیٹ تو ظاہر کیا گیا لیکن وہ فلیٹ آیا کیسے اور نیازی سرویسز کو کیوں نہیں ڈیکلیئر کیا گیا اور ایک سوال یہ بھی اٹھائے گیا تھا جو ننانوے ہزار پاؤنڈ بج گئے تھے اس ایکاؤنڈ میں اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا گیا اور اس حوال اسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو موقف تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیمین عمران خان صاحب کے وکیل کا نائم بخاری صاحب کا انہوں نے اپنا موقف تبدیل بھی کیا تھا پہلے کہا تھا کہ ننانوے ہزار پاؤنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے بعد میں خود اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر کے یہ کہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ انفرمیشن نہیں تھی اب ہمارے پاس مکمل انفرمیشن ہے کہ وہ ننانوے ہزار بھی قسطوں میں پاکستان آئے تھے جو کہ عمران خان صاحب نے ظاہر کیے تھے جانگیر خان ترین صاحب کے اوپتین انظام آتے ہیں پہلا اظام یہ کہ شائنی ویو جو ان کی آفشور کمپنی ہے وہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی جس اس پر موقف رہا ہے ترین صاحب کا کہ میں اس کمپنی کا بینیفیشل اونر نہیں ہوں لیکن جب ٹرسڈیٹ سامنے آئی تو یہ لفظ اس میں لکھے ہوئے تھے کہ وہ ڈسکریشنری لائف ٹائم بینیفیشری ہیں دوسرا جو الزام تھا ترین صاحب کے اوپر وہ زرعی زمین کے حوالے سے تھا اٹھارہ ہزار پانچ سو ایکر جو زرعی زمین تھی اس کی جو آمدنی تھی وہ مکمل طور پر انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں تو شو کی تھی لیکن جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے کاغذات زمہ کر آئے تھے وہاں پر وہ اماؤنٹ کم تھا اٹھارہ ہزار پانچ سو ایکر زمین سے جو آمدن ان کو بھی تھی وہ ظاہر نہیں کی تھی اور اس پر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ لیز کی زمین ہے اس لیے میں نے کاغذات نامزدگی میں وہ نہیں دکھایا تیسرا ان کے اوپر الزام تھا انسائیڈر ٹریڈنگ کا حوالے سے جس پر ان کے وکیل نے اس قانون کو چیلنج کیا تھا جب سماعت ہو رہی تھی اب کل کیا ہونے جا رہا ہے ممکنہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس پر ہم بات کریں جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود بیرسٹر علی زفر صاحب آپ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے کامران مرتضی صاحب آپ بھی سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ علی زفر صاحب ذرا بتائیے کیا لگ رہا ہے آپ کو کل کیس میں کیا ہوگا جو پریر تھی اس کو دیکھتے ہوئے جو ڈیفنس دیا گیا عمران خان صاحب و ترین صاحب کی طرف سے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا کیا ممکنہ فیصلے ہو سکتے ہیں کل جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس بینچ کو جسٹس ساکب نصار صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں ان کے جب سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور سپریم کورٹ کے جج بنے اور ان کی ججمنٹ پڑھیں تو ایک بات کا تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور کسی کو نا امید نہیں کرے گا اب اس سے پہلے کہ میں پریڈکشن کروں آپ کے ساتھ کہ کیا فیصلہ آ سکتے ہیں کیا چوائسز ہیں تھوڑا سا اس مقدمے کا ہمیں کلیریٹی آ جانی چاہیے یہ جہاں تک قانون ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اساسے باکستان سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں اساسے پاکستان میں بھی رکھ سکتے ہیں پاکستان سے باہر کاروبار کرنے کی بھی اجازت ہے آپ کو پاکستان میں بھی کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی ممانیت نہیں لیکن جب آپ الیکشن لڑنے جائیں تو آپ نے ایک ڈیکلریٹی فارم دینا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو یہ صاف صاف بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے اساسات کیا ہیں اور آپ نے یہ کہاں سے کمائے اب جب آپ میس ڈیکلریٹی کر دیں اگر اس میں کوئی ایسی چیز چھپا دیں یا کوئی ایسی چیز نہ بتائیں تو پھر آپ کو سپریم کور جیسا نواز شریف صاحب کو انہوں نے کل ادم قرار دے دیا تھا ان کو ڈسکولیفائی کر دیا تھا اس طرح وہ جو اس شخص نے بھی میس ڈیکلریٹی کی ہو یا کوئی چھپائی ہو اس کو وہ ڈسکولیفائی کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے پیسے یہاں سے پروپٹی خریدی کہاں سے خریدی ان کا ٹیکس ریٹرن کیا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ اس بات پر کرنا ہے کہ کیا انہوں نے جو ڈیکلریٹی فائل کی اس میں صاف صاف ساری چیزیں دکھائیں اور بتائیں یا انہوں نے کوئی چیز چھپائی میں نے جہاں تک اگر سپریم کورٹ کا یہ خیال ہوا کہ کوئی ایسی چیز نظر آگئی ان کو کہ جہانگی ترین صاحب یا عمران خان صاحب نے کوئی چیز چھپائی ہے تو پھر سپریم کورٹ جس طرح نوازشی صاحب کو ڈسکولیفائی کیا تھا ڈسکولیفائی بھی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اور ترین صاحب کو لیکن اگر ایسی چیز کوئی نہیں نظر آئی تو پھر تھی آپ کی رائے اس پر اس لیے میں پوچھا چاہوں گا کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی کیونکہ ہم نے پریسیڈنٹ تو دیکھ لیا نوازشیف صاحب کے کیس میں ایڈمیٹڈ فیکٹ پہ سپریم کورٹ ڈکلیریشن دے سکتا ہے یہ بات تیہ ہو گئی ہے انہوں نے سیلری کہا تھا کہ آن پیپر میری تھی وہ سیلری لی نہیں وہ ایک الگ بات تھی لیکن سیلری کا اعتراف ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا جس پہ ان کو ڈسکولیف آئی کیا کیونکہ وہ سیلری کا اعتراف تو انہوں نے کیا لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی اس طرح کا کوئی ایڈمیٹڈ فیکٹ آپ کو نظر آئے ان کیسز میں جی میں نے امران خان صاحب کا کیس تو بڑے غور و فکر سے دیکھا ہے بڑا میں نے اس پہ فالو کیا ہے اس کو پڑھا بھی ہے اس کی اخبارات میں جو آتی رہی تفصیل لیکن مجھے کوئی ایسی چیز تو نہیں نظر آئی جو کہ ڈسکولیفیکیشن کی مد میں آئے تو لگتا یہ ہے چانس یہ ہے بہرحال فیسوری کو انہیں خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور وہ تو کل پتہ چل جائے گا ہمیں لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی کوئی مجھے ایسی نہیں لے ایویڈنس نظر آئی جہاں تک ترین صاحب کے کیس کا تعلق ہے اس کو میں نے اتنی غور سے فکر دیکھا نہیں تو مجھے میرا خیال ہے تفسرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا لیکن ادھر میں نے جو تھوڑا بہت پڑا تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی تھی جہاں جس طرح آپ نے بھی اپنے سمرائز کیا اپنی اوپننگ میں کہ وہاں شاید کوئی ایسی چیزیں مس ہو گئی ان کو ڈیکلریشن میں جس کی وجہ سے ان کو کامران مرتضی صاحب کیا کیا ممکنہ ہو سکتا ہے اگر آپ مجھے پڑکشن نہیں دینا چاہتے تو کم سے کم یہ بتائیے کہ ممکنہ فیصلے کیا کیا ہو سکتے ہیں کل دیکھیں ممکنہ فیصلے تو تین طرح کی ہو سکتے ہیں پہلا ایک ممکنہ فیصلہ جو اگر پیٹیشنر کے لیے جو آئیڈیل وہ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ کہ پیٹیشن ان کی ایس پریڈ فار اللہ ہو جائے یہ ایک فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یا جہانگی تین کے لیے جو ایک آئیڈیل فیصلہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹیشن ایس 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 ڈیس میں سو جائے اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ بعض یہ کچھ معاملے جو اگر سمجھے کورٹ تحقیق طلب ہیں اور اس میں مزید جو نا وہ کسی طرح سے اس میں پروب ہونی چاہیے تو وہ شاید وہ تیسے طرف بھی جا سکتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اپنا مثال بھی پہلے موجود ہے نواز شریف والے اس میں تو وہ جی آئیڈی بنا دی جائے جو مزید تحقیقات کرے جی تینوں باتیں ممکن ہیں اب چونکہ فیصلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے بھی نہیں رہ گئے بلکہ اس سے آدھے گھنٹے رہ گئے آرموست کل کسی بھی ٹائم جو نا کوٹ آرز میں ٹائم تو دو بجے کا دیا گیا مگر کوٹ آرز میں کسی ٹائم بھی فیصلہ دے سکتے ہیں تو اگر دو بجے بھی سمجھ لیجئے تو کوئی سولہ ستارہ ٹارہ گھنٹے رہ گئے ہیں تو اس میں انتظار کرنا زیادہ مناسب ہوگا بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تفسرہ کریں کہ کیا فیصلہ ہوگا اس پہ تفسرہ کر سکتے ہیں کہ نعیم بخاری صاحب نے جو ڈیفنس پیش کیا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ کے حال میں جو الزامات لگے تھے وہ تمام ڈیفنس جو وہ پیش کیا گیا ہے درست طریقے سے دیکھیں نعیم بخاری بڑے اچھے وکیل ہیں اور انہوں نے مطلب بڑا اس کو اچھے طریقے سے اس مقدمے کو انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ سٹینڈ انہوں نے چینج کیا ہے شاید ان کی مجبوری بن گئی تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سٹینڈ چینج کرنے کے اوپر جو سٹانس انہوں نے دوسرا چینج کر لیا تھا دوسرا چینج کیا تھا اس کے اوپر کوٹ اس کو کس طرح سے کس نظر سے لیتی ہے آہ مین بات اس میں یہی رہے گی کہ اگر کہیں پہ کوئی انفرمیشن ریکوائیڈ تھی نامینیشن فارم میں اور اس کو یا تو کنسیل کیا گیا ہے یا امیٹ ہو گئی ہے کیونکہ اب اومیشن بھی اس میں آ گیا آہ نواز شریف شاہ والے فیصلے میں کہیں پہ وہ اومیشن ہے یا کنسیل کی گئی ہے آہ تو وہ جو ہے پھر وہ صادق اور ارمین والی بات سکٹی ٹو ون ایف کی اس میں پکڑ میں آ جاتا ہے اب کوٹ اس اگر نتیجے پہ پہنچی کوئی ایسے فیکٹس ہیں جو پرام آف شاہی بالکل آہ سامنے سامنے سے نظر آ رہے ہیں یا کوئی ایڈویشن ہے تو وہ سکٹی ٹو ون ایف انوگ ہو سکتا ہے ادرویز انوگ نہیں کریں گی یہاں پہ کئی بگوٹی ہے تو پھر وہ ان نانوے ہزار پاؤنڈ کے حوالے سے تھا جو کہ نیازی سیویسز میں پڑے ہوئے تھے پہلے کہا گیا یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں وہ لیگل اخراجات کے رکھے ہوئے تھے بعد میں کہا نہیں ہمارے پاس پیپرز آگئے انفرمیشن آگئی وہ پیسے پاکستان آگئے تھے یہ موقف چینج کرنا ایک نارمل بات ہے عدالت میں یا اس کو بڑا غور سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی نیت بھی دیکھی جاتی ہے جب ججز فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں جو چیز آفٹر تھاٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے بڑی احتیاط سے دیکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کسی پکڑ میں آ رہے تھے تو یہ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض جگہ پر خطرناک ہو جاتا ہے یہ معاملہ علی زفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیشن پہ یہ ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہے ایک فیصل نواز شریف صاحب کا بھی تھا یا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نیت کیا تھی اور باقی جو فیکٹس دیے گئے وہ کیا ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی کاروبار کیا ہے بڑا ایک سٹریٹ فوروڈ ریکارڈ ہے کرکٹ کھلا پیسہ بنایا پیسہ دے دیا اگر کچھ مسڈیکلیریشن ہوئی ہے تو بد نیتی پہ مپنی نہیں ہوگی امیٹ ہو گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو نہیں جی اس میں جو قانون ہے اب جو واضح طور پہ سپریم کورٹ نے اپنی کافی ساری ججمنٹس میں کہہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ نیت اس میں کوئی ریلیونسی نہیں ہے نیت کی آپ نے غلطی سے کر دیا آپ نے جانبوجھ کے کیا لیکن اگر آپ نے مسڈیکلیریشن کر دی تو آپ ڈسکولیفائیڈ ہیں اس میں جسا میں میں نے کہا انٹینشن کا کوئی تعلق نہیں ڈیکلیریشن غلط ایڈوائیس سے بھی دے سکتے ہیں آپ بھول سے بھی دے سکتے ہیں آپ کسی ناسمجھ سے بھی دے سکتے ہیں قانون کی مسڈیکلیریشن کر کے بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک بار مسڈیکلیریشن کر دی آپ نے کوئی چیز چھپا دی اس میں کیونکہ آپ نے امران خان صاحب کا کیس آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے تو اس میں نیازی سرویسز لیمیڈیٹ کا معاملہ تھا کہ آپ نے فلیٹ دیکلیر کیا ہے کمپنی دیکلیر نہیں کی جس میں شاید آرکیومنٹ یہ بھی دیے گئے تھے کہ نیازی سرویسز میں ان کا اپنا سٹیک نہیں ہے وہ اس کے اونر نہیں ہے وہ صرف فلیٹ کے مالک تھے لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مالک تھے تو یہ دیکھا جائے گا کہ نیازی سرویسز کی قیمت مالیت کیا تھی وہ صرف نو پاؤنڈ کی تھی دس پاؤنڈ کی تھی یا مس ڈیکلیریشن چاہے وہ کم پاؤنڈ کی بھی ہو چیتنی بھی ہو وہ مس ڈیکلیریشن ہی کاؤنڈ ہوگی نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو جو بے اخیل ہے ایک چیز ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے اس کیس میں عمران خان صاحب کے جو کیس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی جو ڈیفینس ایک وکیل کا ہونا بھی یہی چاہیے ایک ایٹیٹیوڈ کہ چونکہ جب وہ عدالت کے سامنے پیش کر رہا ہے عدالت انصاف کرنا ہے تو اپنے کلائنٹ کا دفاع ضرور کرے وہ لیکن ساتھ ساتھ وہ جتنا ڈسکلوجر کر سکتا ہے جتنی چیزیں بتا سکتا ہے اور اگر بیچ میں کوئی غلط چیز بھی آگئی تو اس کو کریکٹ بھی کر دے یہ ایک میرا خیال ہے بڑا اپریشیٹ کرنے والی بات ہے اور یہی اس کیس میں دیکھا ہم نے کہ کوٹ کی طرف سے بھی بہت آرام آرام سے دیکھ دیکھ کے ساری ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا اور میرا خیال ہے دونوں سائیڈز نے اپنی اپنی دلائل بڑے درست طریقے سے پیش کیے جہاں جہاں کوٹ نے پوچھا کہ اس چیز کا بتائیں وہ بتایا گیا چھیک ہے تو بٹ جہاں آپ نے سوال پوچھا نیازی سرویسز کا اگر تو نیازی اب ڈیکلیریشن کرنی تھی فلیٹ کی اگر وہ کر دی تھی تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا لیکن اگر نیازی سرویسز تھا اور اور بھی کوئی اساسے تھے جو کہ ڈیکلیر کرنے چاہیئے تھے اور نہیں کیے گئے تو پھر تو یہ میس ڈیکلیریشن ہے لیکن اگر وہ صرف فلیٹ ہی تھا تو پھر یہ میس ڈیکلیریشن میں نہیں آتا کیونکہ ڈیکلیریشن میں آپ نے دکھانا ہوتا ہے اپنے ایسٹس کو بہت بہت شکریہ آپ اور کامران متعزہ صاحب پروگرام کے اساسے میں ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی قانونی رائے دے رہے تھے جو سمات ہوئی ہے نا اہلی کیس میں عمران خان صاحب جھانگیر خان ترین کے نا اہلی کیس میں بڑا اہم فیصلہ ہے کل یہ سنایا جائے گا فیصلہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بڑا لیڈر پاکستان کا نواز شریف وہ پالیمانی سیاست سے ناہل قرار دیا گیا اسیمبلی سے ان کو ناہل قرار دیا گیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا یا وہ اس کیس سے بری ہو جائیں گے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کل آئے گا پروگرام میں سامنے کریں گے ایک بریک اس کے بعد بزیر ایشیوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی کریں ویلکم بیک ناظرین اپوزیشن کی طرف سے تو یہ بیان آ رہے تھے کہ ارلی الیکشنز بھی ہونے چاہیے حکومت دس فنکشنل ہے کام نہیں کر رہی غیر فعال نظر آتی ہے لیکن اب یہی باتیں حکومت کے لوگ بھی کر رہے ہیں کل آیاز صادق صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسیمبلیہ مدد پوری نہیں کریں گی ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی میں اپنے ہی لوگ ان کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں اس پر بات ہوگی اور اس کے پھر نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ کریش ہو گئی ہے روپیا گرتا جا رہا ہے ادم استقام نظر آ رہا ہے دہشت گردی سر اٹھاتی جاری ہے یہ باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کا ستیان آس ہو گیا ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہی باتیں کیے اور اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے جب ہمارا وقت تھا لیکن حقیقت یہ اس وقت بھی انہی کا وقت ہے انہی کی حکومت ہے پرائیم منسٹر وہ نہیں ہے شاید کاکان عباسی صاحب ہے لیکن کابینا وہی ہے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نا اہل ہوا تو عہدہ تو دور کی بات ہے میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا ان تمام ایشوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رنما شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلمی قنون سے سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب عمران خان صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر نا اہل ہو گیا میں تو پارٹی عہدہ تو دور کی بات ہے میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا تو آپ اس وقت وائس چیرمن ہیں تو کیا پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل آپ ہوں گے پارٹی کے چیرمن دیکھئے عمران خان صاحب کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے وہ کتنے پر احتماد ہیں اور انہیں اپنی صاف دامنی پر کتنا یقین ہے اور یہ ہم نہیں صرف بی ٹی آئی میں عامر تاثر بھی یہی ہے عوام کی رائے بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کل آہ سرخرو ہوں گے اور وہ انشاءاللہ آہ جو انہوں نے سپریم کورٹ نے جتنے سوالات اٹھائے انہوں نے بہت تھوس جوابات دیئے منی ٹریل دیا اپنے ٹیکسس کی بات کی جتنے سوالات وہ اٹھاتے گئے ہم جواب دیتے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل وہ کامیاب ہوں گے سرخرو ہوں گے یہ بات صرف عمران خان صاحب کی حد تک محدود ہے یا پھر جانگیر خان ترین صاحب کے کیس میں بھی ان کے فیور میں فیصلہ آئے گا کیونکہ اس وقت کیا سرائی ہیں تو ہوتی رہتی ہیں آپ کو پتا ہے کورٹ کے فیصلے پر نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا سرائی ہیں ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں اور اس میں شاید یہ کہا جا رہے کہ ترین صاحب کے حوالے سے جو ریمارکس دیے گئے تھے جو سماعت تھی اس کو دیکھتے ہوئے لگتے ہیں کہ شاید ان کے ان کا جو کیس ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے دیکھئے ریمارکس تو کئی دفعہ ججز دیتے ہیں چیزوں کو فردر پروب کرنے کے لیے اور باتوں سے بات نکلتی ہے وہ ایک ان کی تشنگی ہوتی ہے ان کی کریوسٹی ہوتی ہے انکوزیٹیونس ہوتی ہے جس سے وہ ابزویشنز بھی دیتے ہیں ہیں ریمارکس بھی دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیس پہ کوئی کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر خان ترین کے وکیل نے بھی بہت تھوس دلائل دیئے ہیں اور کوٹ کو مطمئن کیا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اور میں دونوں سے میری اس پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے ہم نے آپس میں بیٹھ کر پارٹی میں بھی مشاورت ہوتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل دونوں کیسز میں ہم سرخرو نکلیں گے اور ترین صاحبی مطلب اتنے ہی کانفیڈنٹ ہے جتنے عمران خان صاحب ہے اپنے کیس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب بالکل پر اعتماد ہے صحیح مطلب چیرمن آپ نہیں بننے جا رہے شاہ محمود قریشی صاحب فلال پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن نہیں بننے جا رہے میں جہاں ہوں بہت مطمئن ہوں صحیح جعوید عباسی صاحب آپ لوگ جب سے نواز شریف صاحب نا اہل ہوئے ہیں یہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے ججز نے جو فیصلہ دیا وہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا اب تو کھل کے ججز پہ بھی تنقید کیے صرف فیصلے پہ نہیں ججز پہ بھی آپ لوگوں نے تنقید کیے اگر میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہانگیر خان ترین یا عمران خان صاحب نا اہل ہو جاتے ہیں تو پوری یہ جو آپ نے ایک بیانیاں بنایا تھا جو نیریٹیف کھڑا کیا تھا آپ نے وہ تو تباہ ہو جائے گا بالکل تاثر یہ غلط ہے کہ ہم نے ججز صاحبان کی کنڈیکٹ کے اوپر کوئی بات کیا یا ان کی پرسنل لائف کے اوپر بات کیا ایسا بالکل نہیں ہے ہاں جاج میڈ کے اوپر ضرور ریزرویشن نہیں ہے اور وہ جب جاج میٹ آ جاتی ہے تو خاص دائرے کے اندر رہے کار آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں جانتا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے وہ دائرے سے باہر نکلے نہیں نکلے لیکن کیا وہ پرانا تیار کیا ہوا ہے اور بیانیاں بار بار پیش کر رہے ہیں کہ سازش ہو گئی ہمارے خلاف سازش ہو گئی وہ بیانیاں کا کیا ہوگا پھر دیکھیں ہر کیس کی اپنی نویت ہے ان کی کیسز کی نویت مختلف ہے یہ ان کی بانی لانڈی کے بہت سائل مختلف ہیں بہت ساری چیزیں جو ترین صاحب نے ڈیکلیری نہیں کی تھی ان کی ڈیکلیریشن ہونی چاہیے تھی جو ان کے بچوں نے بعد میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ہیں تو وہ اب اس کیس کو اور اس کوس کو تو ملائے نہیں جا سکتا لیکن ہم یہ بات اسی وقت کس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جب کل ججمنت دیکھ لیں جب ججمنت آ جائے تو اس کے بعد ہی بات کی جا سکتی ہے ہم نے بالکل بیانیاں نہیں ہمارے حقیقت پر جو بات کیا ہے جو ہم نے سپریم کورڈ کے بھی سامنے رکھیا ہے قوم کے سامنے بھی رکھیا ہے اور میڈیا کے سامنے بھی رکھیا ہے کہ ہمارے خلاف کیسز یہ تھے ہمارے خلاف فیصلہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دونوں کیسز کو ملائے نہیں جا سکتا میریٹ پر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیس مختلف ہے ان کا کیس مختلف ہے اس کا مطلب اگر فیصلہ آتا ہے اور وہ ان کے حق میں آتا ہے پھر کم سے کم آپ کمپیر نہیں کریں گے کہ دیکھیں نواز شریف کو نائل کیا ان کو نائل نہیں کیا کیونکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ کیس کی نویت جو ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سے ذرا میں آگے ایاز صادق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کر دی ہے سپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے اور انہوں نے ان کی خواہش تو ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں لیکن ان کو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن شاہد خاکان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں دوسری طرف کہ اسمبلیاں اپنی مدت جو ہیں وہ پوری کریں گی نون لیگ میں ہی دو آرہا ہیں اس پر ذرا سنیے مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والے پشلے دو تین مہینے میں جو کچھ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اللہ کرے انشاءاللہ کرے گی مگر مجھے مدت یہ سپیکر صاحب کی اپنی رائے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں میں ان سے بات کروں گا اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں لیکن حکومت انہوں نے ٹرم پوری کرے گا مجھے ان کو ایسا تھریٹ نظر نہیں آتا تھریٹ سمجھا رہتے ہیں شاہد محمود قریشی صاحب سپیکر صاحب کا یہ بڑا اہم بیان ہے جس کو آج وزیر آزم صاحب نے اور جو دوسرے وزیر ہیں کابینہ میں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت سپیکر صاحب جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسمبلیاں اپنا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی استیفے آ سکتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آیاز صادق صاحب ایسا دیکھئے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں کنفیوجن دیکھ رہے ہیں ہم ایک ایسی شپ دیکھ رہے ہیں جو رڈرلس ہے ہم ایسی شپ دیکھ رہے ہیں جس کا اس وقت کوئی کپتان نہیں ہے اور جس کے ہاتھ میں کہتے ہیں نا گاڑی کا سٹیرنگ آتا ہے وہ ڈرائیور بن جاتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں شاید خاکان باسی صاحب ڈرائیونگ سیٹ میں ہیں کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ نیریٹیف کو لیڈ کر رہے ہیں اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب دونوں کی بات کی نفی کر کے تیسری بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ آج انہیں لندن میں فرمایا اپنے بیان میں کہ مجھے تو حالات بہت بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ملک کے اب اگر حالات بگڑے ہوئے ہیں تو حکومت کس کی ہے حضور ایوالہ حکومت تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی ہے اور آپ کے نامزد کردہ وزراء کی ہے اور وہ جتنے وزراء ہیں یہ وہی حضرات ہیں جو آپ کی کابینہ کا حصہ تھے تو اگر حالات بگڑ گئے ہیں تو یہی حضرات تھے جو پہلے حالات کو بگاڑ رہے تھے یا صدار رہے تھے اور آج بھی وہی حضرات ہیں تو حالات بگڑ کیسے گئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی شخصیت آج نہیں ہے باقی ٹیم پالسی سوچ مائنسٹ تو وہی ہے وہی ہے لیکن مجھے بجے آیاز صادق صاحب کی بات کا جواب دیجئے مطلب ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کیا آپوزیشن واقعی کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے کہ مارچ میں سینٹ الیکشن سے پہلے کوئی ایک دھکا دینے کی کوشش ہوگی حکومت کو کیا آپ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے کیا آپ لوگ نیشنل اسیمبلی سے استیفہ دیں گے یا آپ کے پی اسیمبلی توڑیں گے پیپلز پارٹی سینٹ اسیمبلی توڑی گی کیا ایسا کوئی پلان ہے جو آیاز صادق صاحب کو نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسیمبلی کو تحلیل کرنے کا بحیثیت وزیراعظم ان کے پاس آئینی اختیار ہے اور ہم تو انہیں بارہا یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہماری رائے میں انہیں اسیمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اس وقت ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے جن کا منڈیٹ تھا وہ نہیں رہے اب وہ ایک ادھار کے منڈیٹ پر اور دیکھیں ریڈیشپ پروائیڈ نہیں کرپا رہے آپ دیکھیں کہ اسیمبلی میں ابھی آپ نے دیکھا فاتح کے بل کے ساتھ کیا ہوا ایجنڈے میں آیا رات کو ایجنڈے میں تھا صبح ایجنڈے سے غائب تھا آپ دیکھیں کہ چار دن سے اسیمبلی میں ان کے وزراہ کیا ان کے ممبران نہیں آرہے اور کورم پورا نہیں کرپا رہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ سینٹ میں بھی ان کا جو بل ہے وہ اٹکا ہوا ہے قوم اسیمبلی میں کوئی ایک آخر جملہ مریشت کی کیفیت یہ ہے شہزاد جی کہ آپ کا ڈالر جو ہے اتنی تیزی سے ڈیکلائن کر رہا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں صحیح جاوید عباسی صاحب یہ اپوزیشن کے ارکان کو تو میں نے کہتے ہوئے سنائے کہ اسمبلیاں مدت پوری نہیں کریں گی لیکن پی ایم ایل این کے اپنے سپیکر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ مدت پوری نہیں کریں گی اسمبلیاں ان کو حالات دو ازاد دو جو ایک آمیر کا دور تھا اس سے زیادہ بتر نظر آ رہے ہیں اس وقت کیوں ایسا کیا دیکھ رہے ہیں یاد صادق صاحب دیکھئے یاد صادق صاحب نے جو رات کو ایک انٹریو میں بات کی ہے جو میں ان کی بات سمجھ سے کہوں جو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ انہوں نے ساری سیاسی جماعت جو پارلیمان کے اندر ہیں ان سب کو وارن کیا ہے کہ ایسے علات کریٹ کیے جا رہے ہیں اور ایسے علات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری افادیت کھو دے گی اور ہمیں کسی بھی ایکسٹریم قدم کے لیے چیزیں چلی جائیں گی دوسرا امران خان صاحب کئی دنوں سے لگاتار کئی افتوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی ڈیزالب ہونے چاہیے اسمبلیاں ختم کرنے چاہیے الیکشن ہونے چاہیے پھر کچھ دن پہلے زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ایسا کہا ہے کہ یہ پہلے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں جائے رہے ہیں وہ نشدہ سمجھ کے سپیکر ہیں ساری اپوزیشن کی پارٹی بھی ان کو ملتی ہیں دوسرے میں نیز بھی ملتے ہیں ان کے پلس ہے اپنے ہاؤس کے اوپر وہ یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ نیا جو بات ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ دو ہزار چودہ میں مارڈل ٹاؤن کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ان جماعتوں کو اس وقت یاد نہیں ہوا یہ ساری جماعتیں با جماعت ہوگر کس طرح گئی ہیں یہ قادری صاحب کے پیچھے سے کھڑی ہوگئی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ جی سنبھل کے اندر دھرنے کے لئے ذکر ہیں کہ کوئی دھکا آئے گا اپوزیشن کی طرف سے یا وہ سڑکوں پہ نکلیں گے یا وہ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے جہاں صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں یا نیشنل اسمبلی سے استیفہ دے دیں گے بڑی تعداد میں تاکہ مجبوراً آپ کو اسمبلی تحلیل کرنا پڑے یہ پلین آپ کو نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کا کیا ہے یہی پلین ہے اور یہ پلین ویسے نہیں نظر آ رہا اگر تو آج شاہ محمود قریشی صاحب بڑے سینئر لیڈر ہیں اور مجھے تو بہت ریسپیکٹ ہے ان کے لئے اگر وہ کہہ دیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے یا ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کرے بدقسمتی ہو گئی ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعت موجود ہے جس کے اس وقت بہت زیادہ سیتے ہیں پارلیمان میں امران خان صاحب کی تحریک انصاف پورے پاکستان کی وہ بار بار کہہ رہے ہیں وہ بار بار ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں جو آدمی ڈیمانڈ کر سکتا ہے وہ کل کوئی کام بھی کر سکتا ہے شاہ صاحب میں سپیسفک سوال کروں گا کیا مارچ سینٹ الیکشن سے تحریک انصاف نیشنل اسیمبلی سے استیفہ دے گی یا کے پی اسیمبلی توڑے گی دیکھئے پہلے یہ مفروضیں ہیں کہ مارچ سے پہلے کیا ہوگا ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا رول پلے کرے ہم ارری الیکشنز کے بعد کیوں کر رہے ہیں ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت حکومت ڈس پنکشنل دکھائی دے رہی ہے حکومت نام کی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ایک دوسری بات آپ نے کہا کہ سردر باسی صاحب فرما رہے تھے کہ یک لکھ مارڈل ٹاؤن یاد آ گیا بلکل نہیں مارڈل ٹاؤن کا واقعہ جس دن رونما ہوتا ہے اور پہلی اے پی سی بلائی جاتی ہے میں اور تحریک انصاف ہم اس میں موجود تھے اور ہم پچھلے تین سال سے مارڈل ٹاؤن کے مظلومین کے انصاف آپ لوگ ساتھ کھنے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم ساتھ کھنے ہیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے پچھلے تین سالے تین سال سے یہی کچھ کہہ رہے ہیں جو آج کہہ رہے ہیں مچہ شاہ صاحب لیکن آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ہے شاہ صاحب لیکن آپ نے بڑی امپورٹن بات کی ہے آپ نے کہا کہ حکومت دس فنکشنل ہے اس وقت حکومت جو ہے فال نظر نہیں آتی اور انٹرسنگ بات یہ ہے جاوید اباسی صاحب کہ اپوزیشن لیڈرز کو تو چھوڑ دیں ان کا تو کام تنقید کرنا ہے اس وقت جو اپنی حکومت پر سب سے زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ خود میاں صاحب ہے ایسے لگتے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت لیڈنگ جو پی ایم ایم کی گرمنٹ ہے اس کے لیڈر نہیں ہے پی ایم ایم کی لیڈر نہیں ہے اوپوزیشن لیڈر ہے آج ہی کی بات سن لیجیے جو میں سنوانا چاہتا ہوں اس کے بات جواب لوں گا آپ سے سٹاکت چین جو کہ جب انہار پر چلا جاتا اب سنتیس ہزار پر نیچے گریے ہمارے زمانے میں ہر پروز چٹتا تھا بڑتا تھا اور پاکستان میں یہ سیاسی انسٹیبیلیٹی پیر مستاقم ہو جانا تو یہ بہت افسوس ناک سکتا ہے کوئی ایسی کرائیسز نہیں ہے حلاج روی اللہ کے خطر سے بہت مناسب ہیں باقی اپوزیشن پارٹییں جو ہیں وہ حالفت کرتی ہیں ان کا حق ہے جی جعوید عباسی صاحب آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں سٹاک مارکٹ گر گئی ہے روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر گیا ہے عدم استقام بڑھ رہا ہے دہشتگردی جو ختم ہو رہی تھی وہ سر اٹھا رہی ہے پاکستان کا ستیہ ناس ہو چکا ہے یہ دو تین دن پہلے انہوں نے کہا ہے مطلب یہ تو اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں حکومت ان کی ہے آپ کی کابینہ ہے اس وقت وہی لوگ ہیں وہی ٹیم ہیں وہی پالیسیز ہیں سارے کچھ وہی ہے دیکھیں جی آپ پہزا آپ ایک بہت سینئر جنرلسٹ ہیں اور آپ اس پر پوری نظر رکھتے ہیں کہ آج سے جب پینامہ کا کیس نے آیا تھا اس سے پہلے کے علاقات اور آج کے علاقات میں ضرور فرق آیا ہے کہ آپ نے جو ایک حکومت تھی جس کا پورا فوکس تھا جو ایکانوی کے اوپر فوکس رکھا ہوا تھا جو انرجی کے رائسز ختم کر رہی تھی جو سی پیک کے پروجیکٹ لائی تھی اور ان کو پوری طرح ملک میں جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہی تھی جس نے سب سے زیادہ فوکس کیا تھا کہ ہم یہاں اس ملک سے ٹیررزم ختم کریں وہ چیزوں میں ضرور کمی آئی ہے میاں صاحب کے جانے کے بعد ضرور کمی آئی ہے ہماری ساری جو ٹیم تھی اس کو ہلا دیا گیا ہے وہ ایک ٹیم کے کیپٹن تھے وہ بہت زمانے سے اس کا مطلب اب جو ہے پرائم نسٹر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے کابینا پر فارم نہیں کر رہی تو پھر پی ٹی آئی صحیح کہتی ہے نا الیکشن کروا دیں زداری صاحب بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا دیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جب کام آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کام سے ہی کیا رہے ہیں تو پھر سر کیا فائدہ مطلب وقت ضائع کر رہے ہیں نہیں فوکس نہیں میں کہتا ہوں نہیں نہیں دیکھیں اگر ان کی موجودگی میں جس طرح وہ کاموں اس طرح چیزیں جا رہی تھی وہ ظاہر ہے آپ نے جب میاں صاحب کا جو ویزن تھا جس طرح وہ کام کر رہے تھے اس میں ضرور کمی واقعہ ہوئی ہے اس لیے جب سٹیبل حکومت کو آپ کسی طریقے سے اٹھائیں گے اس کو حراہ دیں گے اس کے خلاف سائشیں شروع کر دیں گے ان کے خلاف روز حدالتیں کھول دیں گے تو پھر چیزیں ظاہر ہیں اس طرح نہیں رہتی آخری ایک ایس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ اگر نواز شریف اگر نواز شریف کی طرح عمران خان صاحب یا جانگیر خان ترین صاحب ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں ناہل ہوتے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا دیکھئے پہلے میں سو جاتا ہوں عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے اور عدالتی فیصلے کا احترام کریں گے تو یہ مجھے کیوں نکالا والا تو بات ختم ہو جاتی یہاں ہے تو کلیکٹیو کانسپٹ آف پوگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد وزید بات کریں گے ٹھے بدا وائلکم بیک ناظرین الیکشن کب ہوں گے کبلس وقت ہوں گے تاخیر سے ہوں گے کیا دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تمام وہ سوالات ہیں جس پر کیا سرائی ہو رہی ہے اب تک تو اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی تھی اب حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے یا صادق صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اسیمبلی اپنی مدد پوری نہیں کرے گی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر یہ نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے کسی کی رائے یہ ہے الیکشن پہلے ہو جانے چاہیے کسی کو اسیمبلی کی مدد پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آرہی کسی کی خواہش یہ کہ اسیمبلی اپنی مدد پوری کرے یہ ڈیویجن یہ تقسیم سیاستدانوں میں نظر آرہی ہے اپنی پارٹی میں بھی نظر آرہی ہے آصف علی زہداری صاحب کا بیان کچھ اور ہے بلاول صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے پچھتے دنوں جو بیانات آئے ہیں آپ کو سناتے ہیں کہ اس وقت مختلف لیڈرز دوہزار اٹھارہ میں الیکشن کس وقت دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے ضروری نہیں کہ یہ انٹرم گورممنٹ تک چلیں یوں ہی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آج کا ہار مان لیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان سے پہلے ہی ہار مانیں ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ وقت پہ ہو تاکہ اسیمبلی اپنا ٹرم کمپلیٹ کرے مجھے ان کو ایسا تھریٹ نظر نہیں آتا کہ رکومت اپنے ٹرم پوری کرے وقت پہ تو وہ میں نہیں دیکھ رہا الیکشنوں نے دوزار اٹھارہ میں میں نہیں دیکھ رہا جب وزیراعظم مدد نہیں پوری کر پایا تو اسیمبلی ہیں تو بچاری بہت کمزور سی چیزیں اسیمبلی ہیں انشاءاللہ اللہ ضرور پوری مدد کریں گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اب کیاوس کی طرف جا رہا ہے ملک کو اس کیاوس سے بچانے کے لیے الیکشنز کروائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسیمبلی اپنی مدد پوری کرے گی اللہ کرے انشاءاللہ کرے گی مگر مجھے نہیں لگتا اسی پر تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہکار اور جنرلسٹ سلیم بخاری صاحب سلیم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سلیم صاحب بڑی عجیب سی سچویشن ہے بڑے بڑے لیڈر ہیں ایک عرصے تک سیاست کی ہے لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے ہر کسی کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے ایون زہداری صاحب چاہتے ہیں کہ سینٹ سے پہلے حکومت ختم ہو جائے کہہ رہے ہیں کوشش بھی کریں گے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے یا صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز مدد پوری نہیں کریں گی ان کے پارٹی رینوما کہتے ہیں اسمبلیز مدد پوری کریں گی کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھیں جیسا آپ نے خود ہی منظر نامہ پیش کر دیا ہے اس وقت سیاسی طور پر تو ایک بہران جو ہے اس کا ملک کو سامنا ہے اور جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ ساری بالکل آپ نے درست کہا کہ کوئی ایک دوسری آواز سے ملتی نہیں ہے اس لیے کہ فیصلہ انہوں نے کرنا نہیں ہے سکرپٹ کہیں اور لکھا جا رہا ہے اور سکرپٹ تو یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ آپس میں مل کے بیٹھ گئے ہیں جن کی کبھی کوئی راہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل بھی نہیں چلی قادری صاحب کے پاس خود چل کے چلے گئے ہیں زرداری صاحب قادری صاحب کے پاس خود چل کے چلے گئے ہیں چودری شجاعت صاحب مصطفی صاحب جن کا کوئی تلق نہیں ہے پاکستان کی انٹرنل سیاست سے یا پنجاب کی سیاست سے وہ بھی کراچی سے چل کے آگئے ہیں قادری صاحب کو ملنے کے لیے اب یہ قادری صاحب اچانک اتنے امپورٹنٹ کیسے ہو گئے ہیں کہ سب بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ان کے گرد کٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کو میں سکرپٹ نہ کہوں تو پھر اس کو کیا نام دوں میں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس معات کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں وہ بلکل بہت اہم بات ہے آیاز صادق کا انٹیویو جو ہے اس کو نہ تو معمولی سمجھنا چاہیے نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایک خوفناک سمت میں اشارہ نہیں کر رہے میرے خیال سے ایک سٹوڈین آف دا ہاؤس کا یہ کہنا کہ میرا گھر محفوظ نہیں ہے اور کچھ ہونے والا ہے میں نہیں دیکھتا کہ اسمبلیاں اپنے ٹینئور پورا کریں گی میرے خیال سے بہت ہی خوفناک سمت میں ایک اشارہ ہے اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو پھر وہ میرے سکرپٹ والی بات آپ کو اس لیے ماننی پڑے گی کہ دوہزار اٹھارہ میں وقت پہ الیکشن نہ کرنا کس کو سوٹ کرتا ہے دیکھئے یہ ان ہاؤس تبدیلی ہو یہ نیشنل گورنمنٹ بنے یا جو کچھ بھی ہو دو حدف ہیں اس کے ایک حدف یہ ہے کہ نون لیگ مارچ کے سینٹ کے الیکشن تک یا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے بکر جائے اور ان کو وہ متوقع مجورٹی وہاں نہ مل سکے یہ چھپی چھپی زبان میں سب ہی یہ کہہ رہے ہیں الفاظ شاید استعمال نہیں کر رہے ہوں گے لیکن خواہش ان کی یہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا طویل عرصہ مل جائے وہ اس کے لیے چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ بنائے یا جو بھی بنائے دو سال تک الیکشن تاقیر کا شکار ہو سکتے ہیں اس پر بھی لوگ ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر رہے ہیں پتہ سب کو ہے کوئی اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا منظر نامہ انتہائی گمبیر ہے سلیم بغاری صاحب یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا آپ کے خیال میں پاکستان طریق انصاف جو کہ کہتی ہے کہ الیکشن وقت سے پہلے ہونے چاہیے کبلیس وقت ہونے چاہیے وہ بھی آپ کے خیال میں اس گیم کا حصہ ہے آصف علی زداری صاحب جو کہ کوچ ایرمین پیپلز پارٹی کے ہیں جو کہ ہمیشہ سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں ڈکٹیٹروں کے خلاف ہوتے ہیں وہ بھی آگر قادری صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ بھی سکرپٹ کیسے ہیں کیا میں آپ کو بالکل کنوکشن کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ نہ وہ اپنی مرضی سے چل کے قادری صاحب کے پاس گئے ہیں نہ وہ اپنی مرضی سے پہلے وقت سے الیکشن چاہتے ہیں نہ وہ الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں لیکن کر وہی سب کچھ رہے ہیں جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے تفصیل میں جانے کی زود نہیں ہے بھائی صاحب گزارش یہ ہے نہ تو ایمپائر کی انگلی میں نے کھڑی کروانی تھی آپ کو پتا ہے وہ کیا ہیں کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے کیا عمران خان صاحب جنرل مشرف کے جو انہوں نے ریفرینڈم کرایا تھا اس کے چیف کوارڈینیٹر نہیں تھے کیا مشرف نے ایک وقت میں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بس میں ہوں تو میں پورا ملک جو ہے وہ عمران خان کے سپورٹ کر دوں حوالہ ظاہر ہے انہوں نے دیا تھا شوکت خانہ میموریل کا کہ جس طرح سے وہ ہسپتال چلا رہے ہیں اسی طرح سے وہ ملک بھی چلا لیں گے دو ہزار بارہ میں ہم نے دیکھا تھا اس طرح کی بڑی انسٹین سیچویشن اس وقت بھی تھی نیشنل گرمنٹ کی مجھے آدھے اس وقت کی بات ہو رہی تھی کہ نیشنل گرمنٹ ہوگی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اس طرح کی باتیں اس وقت بھی ہو رہی تھی لیکن ایک سمود ٹرانزیشن آف پاور ہوا آپ اس مرتبہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عجیب ہونے جا رہا ہے یا سمود ٹرانزیشن ہوگا کنگز پارٹیوں کی تاریخ ہمارے ملک میں کوئی بہت نئی نہیں ہے بہت پرانی تاریخ ہے جب کبھی اس قسم کی ضرورت پیش آتی ہے پارٹیاں جو ہیں اپنے کندے پیش کر دیتی ہیں اور آج بھی وہی کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ سلیم بخاری ساتھ زیکار ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں شامل کریں گے بریک اس کے بعد ایک اور اہم اشو پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک ناظرین کل ہم نے اپنے پروگرام میں یہ خبر بریک کی تھی کہ مد نویمبر میں عمران خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ملاقات دبائی میں ہوئی ہے اور اس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہوا کل پہلی مرتبہ ہم وہ خبر ٹی وی پر لے کر آئے تھے عمران سمائل صاحب سے ہم نے اپنے پروگرام میں پوچھا انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا انہوں نے نہ ڈینائی کیا نہ اس کو ایکسیپٹ کیا انہوں نے کہا میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے جن پی ایس پی رہنماؤں سے میں نے آف تریکارڈ بات کی تھی وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں کل یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو دورہ ہے عمران خان صاحب کا اس دورے کے دوران بھی پی ایس پی کے خواہش ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو ملاقات نہیں ہوئی ہے اس پر پی رہنماؤں انیس ایڈوکیٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا صرف سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے آج یا یہ بھی تیپ آیا ہے کہ الیکشن الائنس بنانا ہے اور الائنس اور اگلا الیکشن ساتھ لڑنا ہے شکریہ شہزاد بھائی شہزاد بھائی سیاسی پارٹی کے رہنماؤں میں سیاست میں لوگوں کے لیڈروں کے آپس میں رابطے رہتے ہیں بات چیت رہتی ہے تو آج تحریک انصاف کے چیئرمین سے یقیناً مصطفیٰ کمال بھائی کا بھی رابطہ ہوا ہے ان سے بات چیت ہوئی فون کے اوپر کراچی کے مسائل ہیں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے ظاہر ہے سیاسی لہنماؤں جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اوہرہ پاکستان کے اس کے پرسپیکٹس میں ہی بات کی جاتی ہے وقت بھی قریب آ رہا ہے دس چیزیں ہیں سیاست میں ہر چیز تو انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی بات کی ہے بات چیت بڑھتی بھی ہے انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی بات ہوئی آج نہیں انتخابی اتحاد کے حوالے سے تو فیل وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے یہ بات تو ہم بار بار کلیئر کر چکے ہیں کہ انتخاب انشاءاللہ پاکستان زمین پارٹی اپنے مینیفیسٹو پہ اپنے نشان پر ڈالفن کے نشان پر انشاءاللہ اپنے زور بازو پر برپور طریق سے الیکشن میں جائے گی اور اپنی قسمت کو الیکشن میں آزمائے گی الیکشن کے بعد جو صورتحال بنے گی پھر اس میں دیکھیں گے سیاسی رابطے ہونے چاہیے یہ رابطے ابھی ایمکیم پاکستان کے ساتھ بھی ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ بھی ہیں یا نہیں ہیں ان سے تھے اس وقت تو نہیں ہیں کیونکہ وہ فاروق ستار صاحب کی پوری پارٹی اور خود پارٹی فاروق ستار صاحب بسیکلی ابھی شاید وہ میچورٹی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہیں وہ منٹلی ڈس بیلنس کا شکار ہیں جب ان میں بیلنس ہوگا اور تھوڑی میچورٹی آئے گی تو پھر وقت آنے پر باتچیت بھی ہو جائے گی کوئی دروازے بند نہیں ہیں توبہ کریں گے کان پکڑیں گے پھر آئیں گے ملیں گے بات کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مطلب آگر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب توبہ کریں گے کان پکڑیں گے تو پی ایس پی ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوگی ورنہ پی ایس پی ان سے بات نہیں کرے گی اصل میں فاروق ستار بھائی کی ان کی پارٹی پر گرفتی نہیں ہے اور ایک وہ بھانمتی کا ایک کنبہ ہے ایک ٹولہ ہے جو اپنی سروائیول کی جنگ لڑا ہے کسی نہ کسی سہارے تو ظاہر ہے کہ جب وہ تھوڑا اسٹیبلش ہو جائیں کچھ سمجھ جائیں ذہنی ان میں پختگی آ جائے اور پھر وہ بات کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے سعیے انیس صاحب یہ بتائی کہ آج جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اس کو تو پبلک کر دیا گیا یہ لیکن تین چار ہفتے پہلے دبائی میں جو ملاقات ہوئی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی ان کے ساتھ انیس قائم خانی صاحب رضا آرون صاحب موجود تھے دوسری طرف جھانگین خان ترین صاحب تھے عمران خان صاحب تھے اس ملاقات کو کیوں خفیہ رکھا تو میرے خیال سے مجھے پتہ ہے آپ نے آپس میں رابطے کیے آپس میں ملاقات ہوئی کسی تیسری قوت نے آپ کو نہیں ملوایا تو اس میٹنگ کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی ایک تو پریشانی یہ ہے کہ اس ملک میں ہر کام تیسری قوتی کر رہی ہوتی ہے خود میں تو کسی میں ایبلیٹی ہی نہیں میں تو کہہ رہا ہوں گی نہیں کیا وہ کام تو تیسری قوت نے نہیں کیا جی جی نہیں نہیں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ملاقات ہوتی تو اس کو چھپانے میں کوئی مسئلہ کیوں چھپایا جاتا اس کو برسر عام لوگوں میں بتایا جاتا اور کوئی امران خان ایک پاکستان کی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے ایک بڑی مضبوط نیشنل سطح کے لیڈر ہے اگر ان سے ملا جائے گا تو خفیہ کیوں رکھا جائے گا یہی تو بات میں آپ سے پوچھنا ہوں انیس صاحب کہ یہ تو کسی تیسری قوت نے نہیں ملایا پھر بھی اس بات کو خفیہ رکھا گیا ہے مجھے پتا ہے آن در ریکارڈ شاید آپ بھی تسلیم نہ کریں یا شاید امران سمائل کی طرح آپ بھی اس میٹنگ سے لا علم ہو لیکن یہ میٹنگ ہوئی ہے اور میرے خیال سے کچھ عرصے بعد اس کی مزید تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی جب میٹنگ ہوتی تو میرے علم میں ہوتا ہے جب میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو میرے علم میں کیوں آئے گا وہ اچھا دلچس بات یہ کہ کل میں نے آپ کے رہنواؤں کو جب کال کیا اور یہ کہا کہ اس جو دورہ امران خان صاحب کا آپ لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں امران خان صاحب سے تو اس پہ بھی کمپلیٹ ڈینائل تھا نہیں ہمارے تو کوئی رابطہ کرنے کی نیت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہمیں لیکن آج دیکھیں کل میں نے اس پہ پروگرام کے آج رابطہ بھی ہو گیا یہ کیسے حسن اتفاق ہے وہ آپ ماشاءاللہ پیشنگویا کرتے رہتے ہیں اب بزرگ بھی ہیں اور ہر کی بات ثابت ہو گئی کہ آج اتفاق سے بات ہو گئی اس کو تیس چالیس سال چھوٹا ہوں آپ سے اور بزرگوں نہیں نہیں عمر سے بزرگی نہیں آتی ہے شہداد بھائی خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی اتحاد کریں انتخابی اتحاد بنائیں جس پہ تحریک انصاف اس وقت غور کر رہی ہے میرا خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہوایاں میڈیا میں چٹ پٹا وہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ پھر ایڈ لائن بھی تو لگے نا تو اس قسم کی نہ اتحاد کی نہ کسی اور قسم کی بات نہیں ہے آپ کے یہ انٹرویو کو ریکارڈ کا حصہ بنا کر رکھتا ہوں کہ کوئی ملاقات نہیں بھی اگر ملاقات ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آنی صاحب آپ پروگرام کے سسے میں ہمارے ساتھ موجود تھے کہہ رہے کہ کل جو ہم نے پروگرام میں کہا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے دوبائی میں ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے آج ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے سیاسی اتحاد پر بات نہیں ہوئی صرف سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ